پچھلے کچھ دنوں سے شاروخ خان کم اور ان کے پریوار والے زیادہ چرچے میں ہیں کبھی ان کے بیٹے کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے تو کبھی ان کے والد کے بارے میں تو آج ہم جس مددے پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے والد صاحب کے بارے میں ہیں شاروخ خان کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم مزید آ کے جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ میرا نام ہے محمد عمر اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیریٹیش ٹائٹس کچھ دنوں پہلے شاروخ خان کے بیٹے کو ارسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد شاروخ خان کے سپورٹ میں کچھ لوگ آئے کچھ لوگ ان کے اگینسٹ میں آئے جن لوگوں نے سپورٹ کیا انہوں نے ان کو ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا بتایا اور باقی جو ویروت کر رہے تھے وہ ان کے بیٹے کی وجہ کر ان کا ویروت کر رہے تھے تو میں یہاں پہ بات کرنے جا رہا ہوں شاروخ خان کے والد کے بارے میں جن کے بارے میں آفان نومانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ہندی میں جس کے بعد ایک کانٹروورسی ہوئی تھی جس میں لوگ کلیم کر رہے تھے کہ چھ سال کے عمر میں ایک بچہ کیسے فریڈم موفمنٹ میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں لکھا گیا تھا کہ انیس سو بیالیس میں جو کوئٹ انڈیا موفمنٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا انہوں کے عمر چھ سال ہے لیکن در حقیقت شاروخ خان کے جو والد ہیں ان کی پیدائش سبتائیس اکتوبر انیس سو سبتائیس کو پشاور میں ہوئی تھی پشاور آج کے وئے ڈیٹ میں پاکستان میں ہے یعنی شاروخ خان کے جو والد ہیں وہ اسی طرح سے پاکستان سے عجرت کر ہندوستان آئے تھے جیسے یوسف صاحب یعنی دلیب کمار راج کپور کی فیملی مائگریٹ کر کے ہندوستان آئی تھی آٹی شکل سے گیر واقت سارے ڈاکیمنٹ سے بہت ساری جانکاری ہے جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا میں چکے ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے ایک پیپر ہاتھ لگا وہ پیپر تھا نورتھ ویسٹ فرنٹیر یعنی جو سرہدی علاقہ آج کے جو پاکستان میں ہیں وہاں سے جو فریڈم فائٹر ہندوستان آئے تھے خاص کے دلی میں آئے تھے تو انہوں نے ایک اسوسییشن بنایا تھا اس کا نام انہوں نے نورتھ ویسٹ فرنٹیر فریڈم فائٹر اسوسییشن نیو دلی چپٹر رکھا تھا اس کے جو پیٹرون تھے جن کے سرپرستی میں وہ پروگرام ہو رہا تھا وہ تھا بھگت رام دروار کا بھگت رام دروار ہندوستان کی جنگی آزادی میں ایک بہت بڑا نام ہے وہ نام نیتا جی سحاس چندر بوس سے جڑتا ہے وہ نام خان عبدالعہ فار خان سے جڑتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات ان کے اپنے سگے بڑے بھائی جن کا نام ہری کشن تلوار تھا ان کو نیتا سو اکتیس میں فانسی کی سزا ہوتی ہے اور ان کے والد کو ہری کشن اور بھاندت رام تلوار کے والد کو انگریز زیل میں اتنا ٹورچر کر دیں کہ ان کی موت ہو جاتی ہے تو اس آرگنائزیشن کے وہ سرپرست تھے اور اسی آرگنائزیشن کے ایک ایکٹیو ممبر ہیں میر تاج محمد یعنی شاہ رو خان کے والد اب پوچھئے گا کہ ایک ایکٹیو ممبر ہیں تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فریڈم فائٹر ہیں بسکلی وہ ارگنائزیشن ہی ایک فریڈم فائٹر کا ارگنائزیشن ہے جو سارے فریڈم اسٹرگل کے جو ہیروز ہیں وہ اس ارگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ شارو خان کے والد ہندوستان کیوں ہے ان کے والد 1948 میں ہندوستان میں آتے ہیں 1927 ان کی پیدائش پیشاور میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام جان محمد تھا تو شارو خان کے جو والد ہے میر تاج محمد وہ قویٹ انڈیا موومنٹ میں ایکٹیو تھے کم عمر میں جیسے قویٹ انڈیا موومنٹ کے بارے میں جب آپ پڑھئے گا تو وہ اسٹوڈنٹ کا ہی موومنٹ ہے اسکول میں پڑھنے والے بچے ایٹ نائن میں پڑھنے والے بچے ان میں اٹسپیٹ ہی میر تاج محمد صاحب کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے غلام محمد لوگ ان کو غلام محمد گاما کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا بانس کا بزنر تھا قصہ خانی بازار بہت مشہور بازار ہے 1930 میں اپریل کے مہینے میں انگریزوں نے وہاں پہ گولی باری کر کے کئی لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہاریکشن تلوار نے جو اس زمانے کے پنجاب کے گورنر ہے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکامیاب ہو گئے تھے سرپلی رادہ کرشن نے اس گورنر کو بچا دیا تھا خدا جائے کے جس کے بعد ہاریکشن تلوار کو پاسی ہوئی تو یہاں پہ میں وہی بتا رہا تھا کہ اسی جگہ ان کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی قصہ خانی بازار میں بانس کا ان کا کاروبار تھا انہوں نے ایک اوربنائزیشن بنایا تھا یعنی شارو خان کے تایا یعنی چاچانے غلام محمد گاما نے وہ انجمن غربہ تھا وہ غریبوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے کوئٹ انڈیا مومنٹ میں انہوں نے حصہ لیا تھا جس کے بعد انہیں تین سال کی قائد ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے انٹی پارٹیشن جو بل تھا اس کا سپورٹ کیا تھا یعنی وہ پارٹیشن کے سپورٹ میں نہیں تھے خان عبدالغفار خان آخر آخر تک پارٹیشن کے سپورٹ میں نہیں تھے یہ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح سے ان سے لنگڈ تھے لیکن پارٹیشن ہوا ان لوگوں نے ویروت کیا اکن بھارت کا سمرتھن کیا جس کے بعد غلام محمد گاما کو 1948 میں پاکستان کے قید خانے میں ڈال دیا گیا جب بڑے بھائی کو جیل میں ڈالا گیا ہے تو چھوٹا بھائی گھبر آئے گا اور اسی دمانے میں بڑے بڑے جو فریڈم ایسٹرگل کے ہیروز تھے جو پارٹیشن کے ویروتی تھے جس میں بہت بڑا نام جنرل شانواز صاحب کا ہے وہ بھی آکے ہندوستان میں یعنی دلی میں بس گئے تھے اسی طرح سے ایسے کئی لوگ پشاور اس کے آس پاس کے علاقے سے ہجرت کر ہندوستان آگئے ان کے پاس یاد تو تھا کہ وہ ان کو الگ ملک چاہیے تھا کہ میں پاکستان میں نہیں جا سکتا ہے ہمیں پتھانستان دے تو یاد ہاں وہاں رہیں گے یا پھر ہم ہندوستان دے یہ لوگ ہندوستان آگئے وہیں شاروخان کے جو تایا ہیں چاچا ہیں وہ آٹھ سال تک پاکستان کے قید خانے میں بند رہے یعنی 1948 سے 1956 تر وہ اس جرم میں قید میں رہے کیونکہ انہوں نے اکھنڈ بھارت کی بات کی یعنی انہوں نے پارٹیشن کا ویروت کیا وہیں شاروخان کے والد جن کو اکھنڈ بھارت میں رہنا تھا اس لئے وہ ہجرت کر ہندوستان اب یہاں پہ بات جنرل شانواز صاحب کی بھی میں نے کی ہے اکثر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جنرل شانواز صاحب شاروخان کے نانا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہے جن کا نام لطیف فاطمہ ہے ان کو جنرل شانواز صاحب نے گود لے لیا تو جب میں نے اس کی تحقیقات کی میں نے جنرل شانواز صاحب کی جو پوتا ہے آدھر شانواز صاحب میں نے اس سے بات کی تو انہوں نے ایک کہانی بتائے بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت کہانی ہے وہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جنرل شانواز صاحب ہندوستان آتے ہیں کانگریس پارٹی سے جڑ کر وہ الیکشن لڑتے ہیں میرٹ سے ایمپی ہیں صبح کا وقت ہے دلی میں لوتینز کا علاقہ ہے یہ جہاں پہ ان کو آواز ملا ہے وہاں پہ وہ مارننگ بارک کے لئے نکلے ہیں مڑی دل چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی آئی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چونکہ وہ ایک جانتا کے ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ ان کا فرض ہے کہ جس کو تکلیف ہے اس کی مدد کریں تو وہ اس گاڑی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اور ایک صاحب ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ شارو خان کے اپنے سگے نانا تھے انجنئر تھے پیشہ سے بینگلور میں رہتے تھے یہ پوری فیملی ہیدر آباس سے آئی تھی اس میں شارو خان کی ماں تھی اس میں شارو خان کے کچھ خالہ وغائرہ بھی تھی تو جنرل شاہ نواز صاحب نے ان سارے لوگوں کو ہسپیٹر میں بھیجوایا اور ان کی دیکھ ریک کی جو ذمہ داری دی گئی وہ دی گئی میر تاج محمد صاحب میر تاج محمد صاحب جنرل شاہ نواز صاحب کے قریبی لوگوں میں سے جنرل شاہ نواز صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ان کا دیکھ ریک کریں تو وہی سے شارو خان کے والد نے لطیف فاطمہ اور ان کے والد کی خدمت کی ہسپیٹر میں جب وہ لوگ زخمی تھے اور یہیں اسے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ لڑی اور بات بڑھی یعنی شارو خان اور لطیف فاطمہ میں عشق ہوا اور یہ بات شادی تک پہنچی تو اب ہوا یہ کہ جو لطیف فاطمہ کے والد ہیں وہ ہیں حیدر آباد کے لانے والے یہ لوگ پشاور سے دلی آ کے شفٹ ہوئے تھے تو عام طور پر جو شادی کا کلچہ ہے لوگ دور میں نہیں کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کیسے لوگ ہوں گے کیسی ذہنیت ہوگی کیا چیز ہوگی لیکن یہاں پہ جنرل شاہ نواز صاحب گارجین بنتے ہیں لطیف فاطمہ کے یعنی انہوں نے ان کے والد سے کہا دیا کہ لطیف فاطمہ میری بیٹی ہے اور اس کی ذمہ داری میری ہے اور اس طرح سے شارو خان کے والد یعنی میرتان محمد سے ان کی شادی کروائی گئی پوری ذمہ داری جنرل شاہ نواز صاحب نے اپنے گارجین پیلی ایک باپ کی حیثیت سے انہوں نے شادی کروائی ہے ایک چیز خیلتا ہے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ شارو خان کے جو والد ہیں اور جو لطیف فاطمہ ہے تو جنرل شاہ نواز صاحب سے پہلے سے جو جاننے والے شخص ہیں وہ میرتان محمد ہیں لیکن انہوں نے اب ان کو اپنی بیٹی مان لیا اور انہوں نے شادی کروائی اس طرح سے شادی ہو جاتا ہے تو ایک گارجین جو ذمہ داری لیتا ہے تو اس کا فرض بتائے کچھ چیز کو آگے بڑھائے چونکہ شارو خان کے والد کے پاس کوئی بہت بڑی جوب نہیں تھی تو چونکہ بعض میں منسٹر بنے انہوں نے تیل کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہ کراسن تیل کا وہ شارو خان کے والد میرتان محمد صاحب کو دلوا دیا اور اسی زمانے میں ایک بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے کانگریس کے جن کا نام بہت ہی مشہور نام ہے جن کا نام ہے محمد یونوس صاحب محمد یونوس صاحب بھی پشاور سے آئے تھے جو فارد خان صاحب کے دور کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے انہی کے ایک بھائی ہے جن کا نام عبد الرحمن پشاوری ہے جو انیس سو پارہ تیرہ میں جو بلکان وار کے دوران جو انڈین ڈیلیگیشن کیا تھا وہ اس کے حصے ہیں تو ٹرکی میں ان کو بہت مانا جاتا ہے غازی عبد الرحمن تو انہوں نے بھی کافی مدد کی تھی شارو خان کے والد کی اس کے بعد میر تائر محمد نے دلی کے لودی روڈ پر ایک ریسٹورنٹ کی بنیان ڈالی جس کا نام خاتر ریسٹورنٹ تھا بہت دن تک چلا بعد میں پھر وہ ریسٹورنٹ ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کے لوگوں نے چلایا شارو خان کے والد کا انتقال انیس سبتمبر انیس سو اسی کو ہوا عام طور پر جو میڈیا والے ہیں وہ کوٹ کر دیتے ہیں انیس سبتمبر انیس سو اکاسی جبکہ میں خیلق قبرستان گیا تھا اس کے قطبے کو دیکھا تو وہاں پہ انیس سو اسی ہے یعنی انیس سو اسی میں ان کا انتقال ہوا وہی ان کی جو والدہ ہے ان کا انتقال انیس سو اکانبے میں ہوا اس کے بعد شارو خان شروعات فوجی کے روپ میں کرتے ہیں ایز ایکٹنگ کیریئر میں اور اس کے دھیرے 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 مقبول ہوئے کہ آج ہندوستان کے سوپر اسٹار کے طور پر وہیں جبنا جاتا ہے تو میں اپنی بات میں وہی بتلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو بار بار اس چیز پر جو سوال اٹھائے جا رہا ہے کہ شارو خان کے والد کیا تھے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شارو خان کے والد ہندوستانی آئی ہی تھے دیشبکتی بھاونہ سے یعنی ان کو اکھنڈ بھارت میں رہنا تھا پاکستان میں وہ لوگ نہیں رہنا چاہتے تھے خان عبدالغفار خان کا بھی آپ کوٹ سنت سکتے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ کس طرح سے انہوں نے جب گانجی سے کہا تھا کہ ہمیں کہاں پھنسا دیا پیڑیوں کے بیج میں تو گانجی خاموش ہو رہے تھے تو سیم ویسے ہی شارو خان کے اپنے سگے تایا یعنی میر تاج صاحب کی اپنے سگے بھائی غلام محمد گاما آٹھ سال پاکستان کی جیل میں صرف اس لیے رہے گئے ان کی تصویر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ان کے چاچا ہے ایک طرف ان کے والد سہمہ بیج میں شارو خان پچھ بنے ممکہ ساتھ کی یہ تصویر ہم نے اس کیلئے سے بھونڈ کے نکالی ہے جسے آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسی ہی بہت ساری چیز جو اتحاس میں دبیوی ہے جس کو لے کر اکثر کانٹروہسی ہوتی ہے تو ہم ہیریٹیش ٹائمز کے مادہم سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بیچ میں لائیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ اسی طرح کی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سار جڑیں اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو تو آپ اپنا سجیشن بخوبی کمنٹ باکس میں دیں اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں موسیقی موسیقی